اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی اے ای سیکنڈ یئر کی میتھی میٹکس اور اس کی ایکسرسائز ون پارٹ ٹو ہے ٹاپک لیمٹس کا ہے کوسٹن نمبر فور سالف کریں گے اور اس کے اندر پارٹ ون سے تھری تک جائیں گے اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر مور دن 350 لیکچرز اویلیبل ہے اور ان لیکچرز کے اندر اپروکس 28 انڈسٹریز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور ان تمام انڈسٹریز کی فلو شیٹس اور منفیکچرنگ سٹیپس اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پرس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ایکسرسائز 1.2 ہے کوششن نمبر 4 ہے پارٹ 1 ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ڈریکٹ لیمٹ پوٹ کی 4 پوٹ کیا ایکس کی جگہ تو ہمیں ملی یہاں پہ 0 بٹا 0 فارم اور جہاں بھی 0 بٹا 0 فارم ملتی ہے تو ہم ایک اور میتھرڈ یوز کرتے ہیں اس کو سالو کرنے کا اور جو 0 بٹا 0 ہے یہ ہمیں کوئی بھی ریزلٹ نہیں پروائیڈ کر رہا تو یہاں پہ ہمارا ایک سمپل سا سلوشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مل رہا ہے بجائے ریشنلائزیشن کرنے کے تو ہم یہاں پہ اس کو سکیئر میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایکس سکیئر منفی 4 کا سکیئر ہم لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس ایک سلوشن بن سکتا ہے اور کیونکہ یہ درمیان میں نیگٹیو ہے تو اس طرح ہم اس کو دو حصوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایکس منفی 4 اور ایکس پلس 4 یعنی ہم اس کو ڈیزولو کرتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں اور اس لیے نیچے آ رہے ہیں اس لیے ڈیزولو کر رہے ہیں کہ جو نیچے یہاں پہ رقم ہے اس کے ساتھ بھی ان کو کینسل کیا جا سکے اور اس سٹیپ کے بعد ہمیں یہ ملے گا کہ ایکس منفی 4 جو اوپر ہے اور جو نیچے ہیں دونوں کو کینسل کیا جا سکتا ہے اور ہمیں بڑی ہی ایک سیمپل سی یہاں پہ ملے گی ریلیشن ملے گا اور اس کے اندر جب لیمٹ پوٹ ہوگی تو اس کے اگینسٹ ہمیں ملے گا ایکسرسائز 1.2 ہے کوششن نمبر 4 ہے پارٹ 2 ہے اور یہ الڈیٹی جو ہے وہ پیپرز میں آ بھی چکا ہے اور اس کے اندر بھی جب لیمٹ پوٹ ہوگی یعنی ایکس کی جگہ 1 پوٹ ہوگا تو اس کے اگینسٹ ہمیں 0 بٹا 0 فارم ملے گی یعنی اوپر بھی 0 آ جائے گا نیچے بھی 0 آ جائے گا لیکن ہم نے جیسا کہ پہلے لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ 0 بٹا 0 فارم جو ہے ہمیں کوئی ریزلٹ نہیں دے پا رہی تو ہم ایک اور میتھڈ یوز کریں گے اس کے سلوشن کا اور یہاں پہ جو اس کا پہلا پارٹ تھا اس میں اور اس میں جو ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے وہ سیم ہی ہے اور اس کے علاوہ ایک ریشنلائزیشن کی ٹیکنیک ہے اور ریشنلائزیشن زیادہ ترتب کی جاتی ہے جب ہمارے پاس اوپر یا نیچے کوئی بھی رقم انڈر اوٹ کے اندر موجود ہو تو یہاں پہ انڈر اوٹ موجود نہیں ہے ہم اس کا سیمپل سلوشن کر سکتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ فیسلیٹی یہ دی گئی ہے کہ جو اوپر والی رقم ہے اس کے اندر نیگٹیو ہے تو اس لیے ہم اس کو مزید پروسس کر سکتے ہیں اور پروسس کیسے کرنا ہے ہم اس کا بھی سکیئر بنا سکتے ہیں اور مزید اس کو ہم جب اس کو ہم فیکٹریزیشن کریں گے اس کی تو مزید ہمیں جو ریزلٹ ملے گا وہ ایکس منفی ون اور ایکس پلس ون ہے تو جب بھی ہمارے پاس کوئی یہاں پہ ایکس سکیئر ہو یا درمیان میں نیگٹیو ہو اور اس کے علاوہ ادھر بھی سکیئر ہو تو ہم اس کو ایک دفعہ پلس اور ایک دفعہ نیگٹیو لکھ سکتے ہیں تو آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو پھر بھی آپ کو یہی ریزلٹ ملے گا تو یہاں پہ ہم نے یہ ریزلٹ اس لیے نکالا تاکہ ہم جو نیچے والی رقم ہے اس کے ساتھ بھی اس کو ٹریٹ کر سکیں اور اوپر میں جو ایکس منفی ون ہے اور نیچے والے ایکس منفی ون سے کینسل ہوگا اور اس کے اگینسٹ ہمیں صرف ایکس پلس ون ملے گا اور اس میں جب لیمٹ پوٹ کی جائے گی تو ہمیں ریزلٹ ملے گا ٹو اور یہی ہمارا ریزلٹ ہے ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو ہے کوششن نمبر فور ہے اور اس کا پارٹ تھری ہے اور یہاں پہ ہم نے جب لیمٹ پوٹ کی اس ریلیشن کے اندر تو ہمیں زیرو بٹا زیرو فارم ملی اور زیرو بٹا زیرو فارم ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہمیں کوئی ریزلٹ پروائیڈ نہیں کر رہی تو ہم یہاں پہ اس کو کسی اور میتھڈ سے سالف کریں گے تو یہاں پہ ہم ریشنلائزیشن بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ انڈر اوڈ نہیں ہے تو ہمیں دو سلوشن نظر آ رہے ہیں جو اوپر والی رقم ہے یہ ہمارا کیوب بن سکتا ہے اور جو نیچے والی ہے اس کو ہم سکیر بنا سکتے ہیں اور ان دونوں کو اوپن کرنے سے مزید پروسس ہوگا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایکس کا کیوب آرڈی موجود ہے ایک کا ہم کیوب لے لیتے ہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نیچے بھی ہم ایسا ہی کریں گے کہ ایک کا سکیر خود سے لے لیں گے اور اب ہمارے پاس یہ دو فارمولاز بن چکے ہیں اوپر کیوب اور نیچے سکیر کا اور یہاں پہ ہم کیوب والا ایکسپینڈ کریں گے تو یہ دو پارٹس میں یہاں پہ آئے گا اور جو نیچے والا ہے کیونکہ درمیان میں نیگٹیو ہے تو ایک دفعہ پلس اور ایک دفعہ نیگٹیو جس طرح ہمارے جو پہلے دو سوال ہیں ان کے اندر ہو چکا ہے اور اس کے اگینسٹ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی رقمیں ایک دوسرے کے ساتھ کٹ رہی ہیں تو ہمیں نظر آ رہا کہ جو ایکس منفی ون ہے یہ دونوں دوسرے کے ساتھ چلے جائیں گے اور جو باقی دو رہ جائیں گی اب ان کے اندر ہم جب لیمٹ پٹ کریں گے تو اس کے اگینسٹ ہمیں تھری بائی ٹو ملے گا اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس زیرو بٹا زیرو فارم کے اگینسٹ کوئی سلوشن نہیں تھا لیکن اس کے اندر جو سلوشن چھپا ہوا تھا جو کہ ہم نے کسی اور طریقے سے حاصل کیا اور یہ ہمیں اب مل چکا ہے اور جب بھی ہمارے پاس زیرو بٹا زیرو فارم آئے گی تو ہم نے ڈائیورٹ کرنا ہے مائنڈ کو کہ ہم اس کو کسی اور طرح سے سالو کریں یا وہ ریشنلائزیشن ہوگی یا ہم کوئی سکیئر یا کیوگ کا فرمولا اوپن کر کے اس کو سالو کریں گے